اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے اور میں بھی خیرے سے ہوں اور جی کیا کیا کر رہے ہیں کس کس نے عید کیلئے کیا کیا تیاریاں کری ہیں کومنٹ میں شیئر کیجئے گا اور یہ فان سب کو گرمی لگی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے اس کو لٹا دیا ہے یہاں پانکھا لگا دیا ہے اور ادھر میں نے اپنی سلائی مشین نکال کے رکھی ہے کہ سلائی کی طرف بھی جائیں اور یہ میں نے کپڑے نکال لے ہیں لون کے یہ شرٹ ہے اور یہ پراؤزر ہے شیلنگ کر کے میں نے ہینگر میں لگا دیا تھے دیکھ سکتے ہیں یہ میں سی ہوں گی عید کے لیے اور کیونکہ لون ہی چلے کی اتنی گرمی ہے یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے گول تکیوں کے کبر جو ہے نا کاٹے ہوئے ہیں کٹنگ کر لی ہیں ان کو میں نے سینا ہے یہ والا سلہ ہوا ہے پہلے کا یہ تھوڑے پرانے ہوگئے طرف ہو گئے تھے تو میں سیمپل بلا یہ نیفہ بنا کے اس طرح سے سیتی ہوں دونوں سائیڈوں سے نیفہ بن جائے گا اور بس ڈوڑی ڈل کے بول تکی ہے کہ ساف ساف چیزیں ساف ستری اچھی لگتی ہیں ہی تہوار پہ اور یہ ایک افان کے یہ عبدالرافق کے تکیہ کا کبر کٹ لیا تھا میں نے اور ایک افان کے اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں سلائی ہوئی بھی پردے بغیرہ اس دفعہ مجھے نہیں چاہیئے تھے مرنہ ہر سال پردے بھی میں بناتی ہوں نہیں نا اس دفعہ یہ بھولے پردے ہیں میرے پاس تو دیکھیں گے اگر گنجائش ہوئی جیب نے اجازت دیا تو بنا لیں گے ویسے میرا خیب دور دور تک کوئی پلان نہیں ہے تو یہ بندہ سوچتا ہے سب کچھ ہے لیکن وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس برکت دے ہر کسی کے رسط میں ہر کسی کے کھانوں میں آمین تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ لے لیتا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ ہاں یہاں کا میں لیکھوں گی اس وینڈو کا چھوٹا سا بردائی اچھا سا بیٹشیٹ تو رکھی ہوئی ہے نئی رکھی ہوئی ہے میں نے کافی ٹائم سے وہ میں بچھا لوں گی جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے میں نے ابھی ہی بیٹ لیا ہے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے تو بیٹشیٹیں وغیرہ سب میں نے رکھی ہوئی تھی تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا روم ہے بکھڑا ہوا ہے پھیلا ہوا ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ یہ چھوٹ اس بچے کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے جی یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں تنگ کرتا ہوں تو بس میں سلائی کروں گی آج میں نے مشین نکالی دی آنکھیں گا میں نے کہا اتنے روزیں ہو گئے ہیں اور اب جو ہے سلائی کر لینی چاہیے سٹارٹ کرنی چاہیے آگے اللہ مالک ہے بس دیکھتے آج یہاں کتنا تنگ کرتا ہے سلائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ساتھ رہیے گا میں آپ کو سلائی کر کے دکھاؤں گی تکیہ کہ میں نے کیسے تکیہ سلائی کرنی ہے یہاں پر جی میں نے تکیہ سلائی کر لی ہے سمپل یہ میں نے نیفہ بنایا ہے دونوں سائیڈوں سے گھول تکیہ ہوگا اور یہ پھر یہ یوں کر کے چننٹ آ جائے گی جب ہم تکیہ میں ڈالیں گے یہ اچھا تھا ہمارا گول تکیہ سمپل سے ٹائم بھی نہیں زیادہ لگتا اور آنام سے سل جاتا ہے یہ دونوں سل چکے ہیں تکیہوں کے کور اور یہ آگیا جی افان کے تکیہ کا کور یہ میں نے اندر سے ایسا گھلا سی ہے کہ یہ کپڑا اندر خرچ جائے گا سائیڈ سے نظر نہیں آئے گا تکیہ اور یہ رافع کی تکیہ کا کور ہوں گیا امید ہے آپ کو یہ ویلاغ میرا پسند آئے گا ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اپنی فیملی فرینڈ میں شیئر کریں تاکہ اید سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس میرے پہ اور کرم کریں میری پن آجائے میرے چینل کا اور مجھے بہت خوشی ہوگی ابھی بھی میں بہت خوش ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کر رہی ہوں کہ میں اس کے قریب قریب پہنچ چکی ہوں اپنی کامیابی کی منزل کے قریب قریب تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی میری دعا بھی کیجئے گا اور مجھے سپورٹ بھی کیجئے گا اسی طرح سے جیسے آپ میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں ان سب کا شکریہ جو اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں اور میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں بس اسی طرح مجھے سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنی شیئرنگ ہوگی اتنا مجھے سپورٹ ملے گی ویڈیو کو شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں چینل کو اور لائک کیا کریں اس طرح سے مجھے موٹیویٹ ہوتی ہوں میں آپ کی لائک دیکھ کے آپ کی کومنٹ دیکھ کے تو میں بہت زیادہ مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پر پورا مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ پاک مجھے عید تک انشاءاللہ میری پن آ جائے گی مجھے امید ہے میرے ویوز انکریز ہوں گے تو آپ لوگ بھی ساتھ رہیے گا اللہ حافظ